لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کے قبرستان جانے میں علماء کی کیا رائے ہیں اب اس کے اندر میں آپ کو شیعہ حضرات کی اور پھر سنی حضرات دونوں کی رائے رکھتا ہوں سنی حضرات کے ہاں جو ہیں اس زمن میں تین موقف ہیں اکثریت آپ کو یہی ملے گی جو کہتی ہے کہ بالکل نہیں جانا چاہیے ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ جا تو سکتے ہیں مگر اس میں کراہیت ہے مکروح ہے اور ایک جماعت ایسی ملتی ہے جو کہتی ہے کہ جا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ بہت کسرت سے جانے والوں کیلئے حضور نے منع فرمایا اچھا جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں دو رائے ایک رائے تو وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جا تو سکتے ہیں پر کراہیت کے ساتھ اور ایک رائے یہی ہے کہ وہ جا سکتی ہیں لیکن اگن بہت کسرت سے نہیں جانا چاہیے تو یہ دونوں مکتبہ فکر کی رائے جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھ دی ہیں کہ دونوں کا اس زمن میں کیا موقف ہے اور اس حدیث کو جو یہ بیس کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جو ہے ان خواتین پر ناراض ہو جو بہت زیادہ کسرت سے جو بہت زیادہ کسرت کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں علماء نے چند حکمتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ خواتین جو ہے وہ کمزور دل ہوتی ہیں پھر وہ جاتی ہیں تو پھر اگر کوئی واویلا کرتی ہیں یا شور و غل کرتی ہیں تو وہاں پر جو باقی لوگ ہیں ان کی اٹینشن کا باعث بنتی ہیں اور پھر ایک عجیب سا ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ اس طرح دوسرے لوگوں کی اٹینشن کا باعث بنیں تو جو غیر محرم لوگ ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی طرف دیکھنے کی طرف متوجہ ہوں گے جو ایک غیر اسلامی عمل ہے دوسرا وہ یہ کہ اگر خواتین کو کھلا اجازت دے دی جائے اور وہ پھر قبرستان وغیرہ آرام سے جایا کریں تو قبرستان جو ہے بڑے ویران اور سنسان قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہاں ان خواتین کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا گزند پہنچائی جا سکتی ہے اور اتنا ویران اور سنسان جگہ ہوتی ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے اچھا عرب علاقوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل ایک چٹیل میدان ہوتا ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی قبریں اگری بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو قبرستان ہوتے ہیں اس میں مختلف ہائٹس کی قبریں ہوتی ہیں اور درخت ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آسانی سے کوئی بھی چیز ویجن میں نہیں آتی معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی غلط کام ہوں تو کسی کے ویجن میں نہیں آتے اور بیسی بھی ہمارے پاس قبرستان وغیرہ میں بہت زیادہ نشائی اور اس طرح کے الٹے سیدھے لوگ بہت پھر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام لوگ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے علماء نے کچھ باتیں جو ہے زمن میں لکھی ہیں کہ اب بہتر ہے کہ نہ جائیں اور اگر جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے اچھا اسی طرح جنت البقی میں بھی جو وہاں پہ جو حکومت ہے اس نے اسی کیونکہ وہ بھی ان کا بھی اسی قسم کا کوئی موقف ہے اس لیے وہ خواتین کو وہاں آنے سے منع کرتے ہیں تو بہرحال یہ موقف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان وجوہات کی بنا پر جو لوگ آنے دیتے ہیں وہ آنے دیتے ہیں اور جو نہیں آنے دیتے وہ نہیں آنے دیتے تو جس حدیث سے زیادہ تر استمباد کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لعناللہ زورات القبور کہ اللہ تعالی نے لعنق بھیجے ایسے لوگوں پر ایسی عورتوں پر جو بہت زیادہ کسرت سے جاتی ہیں تو کسرت کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے اچھا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں جب کفار کا زمانہ تھا اور اسلام کے قبل کا جو زمانہ تھا تو یہ عورتیں قبروں پر جاتی تھیں اور وہاں پر مومبتیاں یا جو بھی چیز ہو جیسا مومبتیاں تو کیا ہوں گی کوئی دیے وغیرہ جلاتی تھیں اور پھر اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھیں کہ وہ کیا کرتی تھیں کہ وہاں پر جھکتی تھیں قبروں پر سجدہ ریزیاں کرتی تھیں اور وہاں پر جو ہے دیے وغیرہ جلاتی تھیں تو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے انہیں روکا گیا کہ اللہ تعالی جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے اس لیے اس چیز ہی کو روک دیا گیا یہ زمانہ جاہلیت میں جو ان کے ہاں عام رواج تھا تو بہرحال چونکہ زمانہ جاہلیت کا پیرٹ گزر گیا تو اس کے بعد علماء کرام نے اس میں تین رائے پیدا ہو گئیں جو اس رائے پر آج بھی قائم ہیں اسے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکل نہیں جانا چاہیے پھر وہ ہیں جو اس کو مکروح سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کراہتاً اجازت دے دیتے ہیں اور وہ جو پھر اجازت دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے تو السلام علیکہ اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تو یہ جو ساری کچھ دعا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر جایا کرتی تھی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبوری فزوروہا تو میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کے زیارت نہ کیا کرو لیکن اب جایا کرو تو ابن قدامہ وقیرہ کئی لوگ جو ہے وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ امام ترمیزی نے بھی اس کو روایت کیا کہ انہا عائشہ زارت قبر آخیہ کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی وقر کی قبر پر جایا کرتی تھی تو اس لیے مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں زمن میں اور کہیں کہیں چند ملکوں میں حکومتی طور پر کچھ ایسی چیزیں نافذ ہیں کہ پھر وہ سارے کے سارے قبرستان پر ان کا نفاذ ہوتا ہے حسابت کے طور پر عرب ممالک میں خواتین کو بالکل اجازت نہیں دیتے قبرستان میں جانے کے لیے اور پھر وہی معاملہ جو ہے وہ جنت البقی میں بھی ہے تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام رائے رکھ دی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں